بسم اللہ الرحمن الرحیم دھلتے ہیں مجھے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ مزید گروم ہو گئے یہ اتنی خوبصورت شخصیت کا راز کیا فٹلس کا کیا راز ہے یہ ایسا ہے کہ یہ تو بڑا عرصے سے مجھ سے یہ سوال بڑا کومن پوچھا جاتا ہے کہ اس کا راز کیا ہے تو میں اکثر اس کا جواب اصل میں اس کو لائٹر موڈ میں کہ جب راز ہے تو پھر راز افشاہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن جو اصل چیز ہے جو حقیقت ہے وہ ہے کہ it's a blessing it's a great blessing یہ اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوتی ہے باقی آپ کو تھوڑا بہت اپنا خیال ضرور رکھنا پڑتا ہے وہ تو میرا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے آپ ہیرو ہوں ایکٹر ہوں کریکٹر ہوں یا فیمس ہوں یا اینکر ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آپ کو جب آپ فٹ رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے آپ کے اردگرد جو آپ کے پیارے ہیں وہ سب کے لیے بہت بڑی blessing ہے کہ آپ کی صحت پر ٹھیک رہتی ہے آپ جب اپنی ڈائیڈ کا اپنی مردش کا اپنے واقعی جو آپ کے lifestyle ہے that is very important اچھا سر بہت سے لوگ جیسے آپ نے lifestyle کی بات کی تو وہ یہ نہیں جانتے کہ آپ یہاں پہ لاہور میں رہتے ہیں کچھ لوگوں کا اندازہ ہے کہ شاید آپ مظفرگر میں رہتے ہیں کچھ کا یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے آپ کراچی موب ہو گئے تو زندہ دلان کا جو شہر اور اس میں آپ رہائش پذیر ہیں اور دیفنس میں اور گھر ماشاءاللہ آپ کے جو ذوق ہے اس کا عقاس ہے اچھا ہاں یہ گھر میں نے جو ہے بڑے شوق سے بنوایا ہے ابھی بھی میں دیفنس میں ہی پچھلے پچھے چھبیس سال سے ستائیس سال سے لیکن یہ میں نے ابھی جو فیس رکس میں منایا ہے یہ میں نے خود جو ہے وہ involved ہو کے architect کے ساتھ بیٹھ کے مہینوں اس کے ساتھ چیزوں کو آگے پیچھے اور بہت ساری چیزوں کا جو ریفرنس ہے وہ جہاں جہاں میں گھوں وہاں دنیا میں وہاں وہاں سے میں نے چیزیں پک کی ہیں اچھا تو وہ ساری جو ہے ان کا کولاج ان کا جو فیوجن ہے بیسکلی اس گھر کو اگر آپ باہر سے دیکھیں اور اندر سے دیکھیں تو یہ موڈرن اور کلاسک کا فیوجن ہے جب یہی لگ رہا ہے میں یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس سے آپ کا ذوق جو ہے وہ یہاں ہو رہا ہے اس کی کلر سکین بہت اچھی ہے لائٹ کلر اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جسے آپ اپنے باغ میں پولوں کی آبیاری کرتے ہیں اسی طرح سے جب آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں اپنی زوق کے ساتھ شوق کے ساتھ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے اہل زوق میں آپ کا شمار ہوتا ہے یہ کمپلیمنٹ ہے لیکن یہ سب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کو آپ کی بچوں کے لئے آپ اپنے بہنبھائیوں کے لئے آپ نے اپنے امام آپ کے لئے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں جو زندگی بسیکلی اسی طرح ہی ہے جب اسے پر وہ چیزیں کرتے ہیں جس سیب تین ہے جن میں باتے ہو سندگیس پر ایک لئے آپ ا제�ازت ستودنٹ بھی لگ رہے ہیں ماشان اللہ تنی ایک اپسورت شخصیت کے مالک اور فٹ جسنا صاحب کی فیٹنس نظر آئی ہے اے اور پھر اسک سے بڑکے یہ کہ جو چہرے پر ایک تمانیت ہے جو آپ لگ رہے دل سے بھی مطمن ہے yes الحمدللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی بے شکر وہ ہمیشہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازہ ہوتا ہے ایسی ہے اگر میں ایکٹر ہوں تو یہ جو صلاحیت مجھے دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے صحیح اگر میں ایڈوکیٹڈ ہوں تو یہ صلاحیت یہ ذہانت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اگر میں محنت کرتا ہوں اور میرا وزنم ہے میرا وزن ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ انسان کو بلکل چھوٹے چھوٹے فاؤنٹنز ہیں تو وہ فاؤنٹنز جو ہیں ان کی انٹینسٹی میں فرق ہے اگزاکل تو وہ پھر اس کا فرق دالتا ہے وہ پھر زندگی میں کوئی آگے نکل جاتا ہے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے لیکن سر آپ کو یہ لکتا کہ ہر چیز کا جو دارومدار ہے وہ کہتے ہیں عمال کا دارومدار نیتوں پر ہے کہ اگر آپ صاف نیت کے ہیں تو اللہ آپ کو سمجھ بھی اسی طرح سے دیتا ہے یہ بات بھی بالکل ٹرور ہے یہ بات بالکل ٹرور اللہ تعالیٰ نوازتہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی طبی ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے اندر سے نیت کو صاف رکھتے ہیں دوسروں کے لیے آپ اگر برا نہیں سوچتے اگر ان کے لیے اچھا نہیں سوچتے تو برا بھی نہ سوچیں اگر آپ برا سوچیں گے دوسروں کا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح سے اس کی بلاسنگ اس کی رحمت نہیں ہو سکتی وہ ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے یہ بھی اس کے راز و نیاز ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ ہم ہر پیسے والا شخص یا میٹیرلیسٹک حوالوں سے اگر دیکھا جائے یا ترقی کرتا ہوا شخص جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس کی اداعہ بہت پسند ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کسی کو چھوٹ دے رہا ہوتا ہے کسی کو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے کسی کو امتحان لے رہا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہ دے کر امتحان لے رہا ہوتا ہے کسی کو دے کر امتحان لے رہا ہوتا ہے بہشہ کیسے ہی ہے اچھا سر اگر آپ کی اداعاری کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ اپنے اندر ایک قیدنی ہیں یعنی اس کے آپ سے جو آنے والے لوگ ہیں یقیناً وہ آپ سے سیکھتے بھی ہیں کیونکہ درجدار آواز روبدار شخصیت اور جو لب و لہجہ آپ کا جو آپ کا انداز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ گوڈ گفتر تو ہے ہی اس میں محنت بھی آپ نے مگر آپ اپنے اندر ہی ایک اکیڈیمی ہے ہاں اس کی جو ہے وجہ وہی ہے ایک تو یہ ہے ایکٹنگ یا کوئی بھی کریئیٹیو کام ایون آپ اگر پینٹنگ کرتے ہوں پہلا برش جب آپ مارتے ہیں تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے مطلب آپ جب تیس سال کے بعد اسی برش سے اسی کلر سے جب آپ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا فرق پڑ چکا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو پروسس ہوتا ہے یہ پورا ایک پروسس ہے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے یہ انسٹنٹلی نہیں ہو سکتا گرومنگ اور کریٹیوٹی کی جو پہنچ ہے کریٹیوٹی کا کوئی اینڈ نہیں ہے it is just like an ocean لیکن اصل چیز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروسس ہے یہ on جوب ٹریننگ ہے آپ کرتے جائیں گے آپ بہتر ہوتے جائیں گے آپ کرتے جائیں گے بالکل صحیح وہ نکھار آتا جائے گا وہ نکھار ہوتے ہوتے پھر آپ کی محنت اور پھر میں نے تو خیر ایکٹنگ جب میں نے بتایا سترہ سال کا تھا میرا اس سے پہلے کوئی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا نہ سٹیج کا نہ ریڈیو کا نہ فلم کا کسی بھی میں نے پہلا ڈراما پرواز کیا پاکستان ٹیلیویجن لاہور سے سٹارٹ لیا ہیرو کے لیے کاسٹ کر لیا عارف وقار صاحب پرویوسر تھے انہوں نے اگر آڈیشن بھی کیا تو وہاں سے جب شروع ہوا تو وہاں ایک تو رہیرسرز ہوتی تھی دوسرا گائیڈنس بہت ہوتی تھی ڈریکٹرز کا انوالو ہونا رائٹرز کا انوالو ہونا اب مجھے شروع میں ہی اشواق صاحب جیسے بہت عظیم رائٹرز مل گئے میری بالکل بگننگ تھی اور ایاور حیات صاحب جیسے ڈریکٹرز مل گئے محمد نصار حسین صاحب جیسے ڈریکٹرز مل گئے اس میں امجد اسلام امجد صاحب اسغر ندیم صاحب یونس جعوید صاحب منو بھائی ان کے میں نے رامع کی ہیں شروع کے پہلے دس سال میں تو میری ٹریننگ جو ہے وہ بڑی بڑی مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے ہاتھوں میں تھا وہاں سے میں نے جو سیکھا پھر میں نے اپنا اپنا میں نے کام میرا کام جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے میں کسی کو کوپی نہیں میں انسپائر ضرور ہوتا ہوں میں طلیب صاحب سے انسپائر ہوں لیکن طلیب صاحب میں اور میری اداکاری میں بڑا فرقہ بہید مراد صاحب سے میں انسپائر ہوں لیکن صاحب آپ کا اپنا ایک ڈیفرنٹ سٹائل ہے میں نے بتایا نا کہ میں نے اپنی ایکٹنگ کا جو پورا ایک ڈیزائن خود بنایا کہ کس طرح سے مجھے کنسیو کرنا ہے کریکٹر کریکٹر لکھا کیا ہے اس میں دائمنشنز کتنی ہے اس میں اس میں ڈیگ آؤٹ اس کی جو ایک تو سرفیس ہوتا ہے نا تو اس کے اندر جب آپ پانی کے اندر ڈیپ ڈائیب کرتے ہیں تو اندر جاتے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں وہاں سے ملتی ہیں تو وہ سکرپٹ جو ہے وہ جس لائک سرفیس ہوتا ہے اس سرفیس میں اترنا پڑتا ہے اس کو خود پر ڈھالنا پڑتا ہے پھر اس کو کنسیو کرنا پڑتا ہے پھر اس کو پھر سیلف کی نیگیشن ہوتی ہے پھر سائیکی ایک ڈیولپ کرنی ہوتی ہے جس سے آپ جس بھی کردار میں آپ کو دیکھا ہے ایسے ہی لگا کہ جس سے حقیقت میں آپ نے خود کو حقیقت کو اپنے اوپر تاری کر لیا ڈھال لیا اس کو اکلا بھیک ایسی کریٹیوٹی نظر آئی ایک سٹائل ہر کردار میں اگر جورہ بھٹی جو آپ کا اتنا جاندار کردار غیور اختر صاحب کے ساتھ رہے ڈرامے میں وہ اتنا یادگار کہ ذہنوں پر ایسی نقوش چھوڑ گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب ویسے ڈرامے ہی نہیں آتے نہیں ویسے لکھے ہی نہیں آتے میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ منشاہ یاد صاحب کا لکھا ہوا تھا اور ان کا نوبل تھا ٹام ٹام آتارے پہلے تو میں بلکہ راہیں کا پہلے پائلٹ پائلٹ بنتا تھا پی ٹی وی میں ایک جو تھا وہ ٹیڈیشنلی پھر وہ جاتا تھا اپروو ہوتا تھا پھر آگے اس کی جب اپرووال آ جاتی تھی شیڈیول ہو جاتا تھا پھر اس کے اگلے اپیسوڈز ریکارڈنگ تو پہلا پائلٹ کیا تو میں اس کے بعد میں نے ریفیوز کر دیا تھا یہ میں نے کہا نہیں مجھے اس میں مزہ نہیں آرہا اور دیکھیں پھر وہی ڈرائیو آپ کا اب مجھے اندازہ نہیں تھا جب مانشاہ صاحب سے پھر پروپر سٹنگ ہوئی تارک جمیل دریکٹر تھے ان کے ساتھ پورا ہم نے اس کو ڈگ آؤٹ کیا تو ڈگ آؤٹ کرنے میں پھر پتا چلا کہ یہ تو کریکٹر بڑا ڈیفرنٹ ہے بہت جاندہ کیونکہ یہ ایسا فیوڈل ہے جو پہلی دفعہ ہم سکین پہ دکھا رہے ہیں جو پوزٹیو ہے نگٹیو نہیں ہے بلکل وہ امیروں سے لڑتا ہے اور غریبوں سے کسے دوستی کرتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو کنسیف کیا تھا رابن ہود آف پنجاب اچھا جی وہ بلکل ایک کونسپٹ میرے ذہن میں یہ اس کی اہیولا اور اس کا امیج بنتا تھا وہ یہی تھا اور اس کی کہانی میں باقی جب منشا صاحب نے آگے کی چیزیں بتائیں اور پھر میں نے ان کا ناول بھی پڑا اور اتنا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اس کو اس طرح سے اتنا اپریشیئٹ کریں گے آج تک پچیس سال ہو گئے میرے خیال میں اور پچیس سال چھبیس سال ہو گئے آج بھی وہ جو ہے جورہ بھٹی جو ہے جہاں بھی جاتا ہوں مجھے جو ہے وہ جورہ بھٹی کے نام سے جب مجھے یاد کرتے ہیں لوگ تو اور ان کو کہانی بھی یاد ہے ان کو گھوڑے پہ آنا بھی یاد ہے ان کو مذہمداروں سے لڑنا بھی یاد ہے وہ سارا مطلب ان کو پورے پورے سینز یاد ہیں وہ نقش ہو گئے زبردست تو تکیر ناصر صاحب ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں یہ اپنی مہک سے سب ہی کو ماتر کر رہے ہیں اور یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں تو تکیر صاحب سے کرتے ہیں اور باتیں بریک پر جانے سے پہلے تو تکیر ناصر صاحب سے ہم نے باتیں کی اور واقعی ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا کہ کیسے گزر جاتا ہے اور ایسے جو ہمارے سینئر ہیں جو ہمارے پھول ہیں جو مہک تیوے جن کی خوشبو سبی کے دل و دماغ کو موطر رکھتی ہے اور لوگ اتنے زیادہ ان کے فالورڈز بھی ہیں ان کے فان بھی ہیں کیونکہ یہ اپنے اندر فن کی ایک درسگاہ ہے جو کہ بہت سے اداروں کے ساتھ منسلک بھی رہے نیشنل آرٹس میں بھی انہوں نے کافی سرک کیا الحمدرہ آرٹس کانسل کے ساتھ بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ انہوں نے اپنا جو ہنر ہے اور جو اپنا انہوں نے جو سیکھا ہوا ہے جو نولیج ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچایا ہو سر اتنا کچھ کام کرنے کا آپ کو موقع ملا کون سا ادارہ ایسا جہاں پہ کام کر کے ایک دلی سکون میسر آتا ہے ہاں مجھے پاکستان نیشنل کانسل آرٹس میں جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے اس کا میں نیجی رہا ہوں دو سال پانچ سال تو وہ میرا لانگست سٹی بھی ہے تو اس کو میں نے انجوائے کیا اور بڑا کوشش کی اس میں کیونکہ وہ within the country and outside اس کے انٹرناشنل رسپونسیبلیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں کیونکہ وہ کلچرل پیکس ہیں ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ وہ بھی پی این سی ہے اس کو لک آفٹر کرتا ہے تو اس لحاظ سے میں نے ایکسپریمنٹس بھی اس میں وہاں پہ بہت کیے اور بلکہ نے نرسری لگائی چھوٹے چھوٹے پودے لگائے کہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ آگے کام آتے رہے تو یہاں بھی میں نے کوشش کی کیونکہ میں یانگسٹرز کو میری وہاں بھی اور یہاں بھی دونوں جگہوں پہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ یانگسٹرز کو انگیش کروں ان کو ان کو اس طرح سے میرا نالج ہے یا جو میں جانتا ہوں جو میں نے لرنڈ کیا ہے وہ میں آگے ان تک پہنچا سکوں ٹرانسفارم کر سکوں اور ان کو ہمیشہ میں مطلب ٹرین کرنے کے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ ابھی اکیڈمی کی اور یہ اکیڈمیز جو ہیں وہ بیسیکلی اکیڈمیز جو ہیں مطلب میری ایکٹنگ جو ہے وہ ریالیزم پہ بیس کرتی ہے تو اس میں میکینکس جو ہیں آئی نو آئی نو دہ میکینکس مطلب میں کر بھی سکتا ہوں میں بتا بھی سکتا ہوں میں پڑھا بھی سکتا ہوں لیکن ریالیزم کی جو اکٹنگ ہے نا جو آپ ابھی آپ بات کریں کہ لوگوں کے ذہنوں میں آج اگر جورہ بھٹی زندہ ہے یا ان کے ذہنوں میں نقش ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ریالیٹی کے بہت قریب تھا تو میری ایکٹنگ کا تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو میجر اس کا جو ہے وہ ایک امپریشن وہ ریالیزم پہ ہے میں اس میں کریکٹروں امپورٹنٹ اور بہری ڈیفکلٹ بہت اس میں بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے مطلب اس طرح سے میں جب دیکھتا ہوں یونگسٹرز کو میں کام کرتے ہوئے اب کام ہم کر رہے ہیں یا میرا دل چاہتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کی سکرپ مویسر نہیں پھر اس طرح کی ڈریکشن دریکٹر اس کا لیول نہیں رہا لیول نہیں رہا دوستیسی وہ کاسٹ نہیں ہمیں ملتی جو ہمارے لیول کو میٹ کر سکیں اب اس میں یونگسٹرز کا قصور نہیں ہے ان کو بتایا ہی نہیں گیا ان کو سکھایا ہی نہیں گیا تو ان کو بتانا اور سکھانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو چینلز ان ہاؤس پروڈکشنز کرتے ہیں انہوں نے پروڈکشن ہاؤزز تو بنا لیے بہت سے بڑے بڑے چینلز نے لیکن وہ اس کی ٹریننگ نہیں کر رہے اکیڈمی نہیں ہیں اکیڈمی میرے خیال میں پاکستان ٹیلیویزن کے پاس بہت بڑی فسیلٹی ہے وہاں پہ ایک نیشنل لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہے وہ پوٹنشل ہے اس میں جگہ بھی ہے آپ کے پاس سپیس بھی ہے آپ کے پاس لوگ بھی ہیں آپ ٹیکنیک بھی سکھا سکتے ہیں تو چینلز کی بھی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ ہر آدمی کو اٹھا کے ڈریکٹر بنا دیتے ہیں یا ہر آدمی کو اٹھا کے رائٹر بنا دیتے ہیں ہر آدمی کو اٹھا کے ایکٹر بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کو بتانا تو ضروری ہے ان کو بیسکس کا نہیں پتا اس کے لیے اب میں کوشش کر رہا میں پاکستان نیشنل کونسل آرٹس میں بھی یہ کوشش کرتا رہا جتنے بڑے بڑے لوگ تھے آغن آصر صاحب جیسے لوگ مرہوم ان کو میں وہاں بلاتا تھا ان سے میں کہتا تھا انٹریکشن ہو ان کو لیکچر دیں ان کو بتائیں روحی بانوں کو بھی میں نے انگیج کیا تھا لاہور آفس میں تو اور بہت سے لوگوں کو تو میری کوشش یہ رہی اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں یوٹیوب اپنا چینل ایک کریئٹ کر رہا ہوں اور اس کی انفرادیت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہ دیکھنے والے جو یونگسٹرز ہیں بیرے سے کلی وہ پیورلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈائریکٹر بننا چاہتے ہیں جو رائٹر بننا چاہتے ہیں جو ایکٹر بننا چاہتے ہیں جو ایون ایون آپ پینٹر بننا چاہتے ہیں لیکن آپ کیوں بننا چاہتے ہیں آپ کے اندر پہلے تو آپ کو ایکسپلور کرنا ہے نا آپ کے اندر کتنی خوبیاں ہیں وہ ایک دم سے نہیں پتا لیکن اس کے لیے آپ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے پیس آپ کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے اپنے آپ کو جج کریں اپنی 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 ایکیڈمی جو ہیں وہ دوسری طرف انفارچنی مطلی اس میں بہت سی ٹیلینٹڈ لوگ زائی ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو بیسک گائیڈنس نہیں اب آپ کو ڈراما جو ہے وہ ڈراما تو اب دھڑا دھڑا چل رہا ہے پچیس سال پرانا جورہ بھٹی آپ کو آج کیوں یاد ہے وہ اس لیے کہ وہ فورس آف پرفورمنس تھی فورس آف کانٹنٹ تھا فورس آف ڈریکشن تھی وہ ساری چیزوں ایک اور بھی بات تھی ہماری روٹس کے ساتھ کنیک تھا آج کا دراما ہے کانٹنٹ کا مسئلہ ہم نے کانٹنٹ ہی اور بنا دیا پاکستان ٹیلیویزن کا ڈراما وارث سے لے اور یہ راہے تک کلیسیکل ڈراما اور آج تک لوگوں کو چیز تیس سال پرانے چالیس چالیس سال پرانے ڈرامے کیوں یاد ہے وہ اس لیے کہ وہ لائف کے قریب تھے مطلب ایشوز پہ بات ہوتی تو موضوعات اعتبار سے وہ اتنے سٹرونگ تھے تو اب صرف یہ ہے کے خواتین اور خواتین کے رومانس اور اس کے بارے میں اور گلیمور کے علاوہ اور کچھ نہ لکھا جاتا ہے نہ بنائے جاتا ہے نہ ایکسپریمنٹل پلے تو بنی نہیں رہا کرییٹیوٹی تو بلکل ریکوارمنٹ ہی نہیں ہے کونٹیٹی بڑھ گئی ہے اور جو کوالیٹی ہے وہ دیکلائن کر گئی سر عورت کا جو کردار ہے ہر دور میں وہ چاہے ماں کے روپ میں ہو بیٹی کے روپ میں ہو یا پھر وہ کام کر رہی ہو ایک بڑا سٹروم رہا ہے اور ویسے بھی اگر شاعروں کی شاعریہ کو بھی دیکھا جائے ایون اقبال بھی کہہ گئی کہ سنف نازوک سے ہی سارے رنگ ہیں مگر آج کی عورت کو جیسے دیکھایا جا رہا ہے جیسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے دکھایا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اقدار ویلیوز کے ہم نے مسئلہ کیا ہو رہا ہے اب یہ راما جو ہے وہ ہم کیوں نہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہماری اقدار سے دور چلا گیا ہماری ویلیوز یہ بڑا بڑا علمیہ ہے یہ سوسائٹی کے لیے پاکستان ٹیلیویجن نے میں سمجھتا ہوں جہاں پہ بہت سارے مسائل کریئٹ کیا آرٹیسٹ کے استحصال کے حوالے سے لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوبی بھی ہے کہ پاکستان ٹیلیویجن نے معاشرے میں معاشرے کے لوگوں کو سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا اور ان کو انٹرٹین کیا اور ساسط ان کو میسج کنوے کیا اور ان کو رہن سہن اور اپنی ویلیوز کے ساتھ جوڑے رکھا وہ نئی جنریشن میں ترانسفارم نہیں ہو رہی کسی بھی جگہ سے ان کو کسی بھی سورس سے نہ سکول سنایا کرتی تھی تو ویلیوز بتایا کرتی تھی آج دادی اپنے کمرے میں ہے اور گرینڈ چلڈرن جو ہیں وہ اپنے کمروں میں ہیں وہ اپنے لیپٹاپ اور موبائل پہ کھیل رہے ہیں دادی اپنے موبائل پہ کمرے میں کھیل رہی ہے تو یہ فرق پڑ گیا نا ٹھیک ڈائریکشن چاہیے جو دو قومی نظریہ ہیں ہمارے مزرگوں نے جس کے لیے آزادی لی تھی وہ ہے ہمارا اصل راستہ وہ راستہ جو ہے اس کو ابھی تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم اس راستے پہ کیوں نہیں پہنچے ہم کہاں بھٹک گئے ہمیں یہ اس کا ادرات نہیں ہو رہا اچھا بڑی سیریز کے بات ہو گئی ہیں مجھ بتائیں کہ ظاہر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا حصہ ہیں اتنی زیادہ خدمات ہیں اس ملک کے لئے آپ کی جو آج کا سسٹم چل رہے جو پولٹکس میں نظر آرہ جو سوشل میڈیا سیکٹر پہ چیزیں نہیں نظر آتی وہ احترام نہیں رہا وہ سکون نہیں رہا یہ بات ہے کہ ہم احترام پہلے گھر سے سکھایا جاتا ہے پھر سکول میں ٹیشرز سکھاتے پھر بڑے سکھاتے تے اب وہ اور پھر ہم even ریڈیو جب ہوتا تھا تو ریڈیو پہ بھی جو پروگرام ہوتے تھے وہ ویلیوز کیری کرتے تھے وہ احترام سکھاتے تھے پھر ٹیلیویزن پاکستان ٹیلیویزن دیکھیں یہ کام فنون لطیفہ فائن آرٹس یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ ہم نے غلط انٹرپریٹ کیا ہوا ہے یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ٹھیک انسانیت کے لئے یہ پورا پیکج ہے اللہ جب آپ صلاحیت دیتا ہے تو جیسے میں نے کہا فاؤن انسان جب صلاحیت اللہ دیتا ہے تو فاؤن کی طرح سے فاؤن جب پھوکتا ہے جب چشمہ پانی پھوکتا ہے تو اس کا مقصد ہے وہ پانی جو جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہ سہراب کرتا ہوا جاتا ہے وہ پیاسوں کی پیاس بجاتا چلا جاتا ہے وہ لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے وہ ایک ڈائریکشن بنتا ہے تو وہ روشنی کا راستہ ہے وہ روشنی کا راستہ دکھانا جو ہے وہ پینٹر کا کام ہے اب یہ آپ نے علامہ اکبال صاحب کا نام لیا تو علامہ اکبال شاعر تھے وہ صرف amusement کے لیے نہیں تھے وہ آپ کو entertainment کرنے کے لیے entertain کرنے کے لیے نہیں تھے کہ آپ واہ کریں اور صرف romantic یا مضایہ یا اس طرح انہوں نے جو بھی بات کی انہوں نے آپ کو زندگی کا سہن سکھانے کی کوشش کی پھر آپ کو بحیثیت قوم جگایا کتما بڑا کام کیا اپنے لفظوں کے ذریعے ان کی arrangement کے ذریعے اپنے مصروں کے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے تو بسیکلی پیکاسو نے اپنے برش کے ذریعے پوری قوم انقلاب کے لیے کھڑا کیا تو کریٹیوٹی بسیکلی ایکٹر ہو پینٹر ہو شاعر ہو رائٹر ہو دریکٹر ہو کیمرام ہو یہ سب کریٹیو لوگ ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہیں یہ صلاحیتیں پیسہ کمانے کا ذریعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ جیسے چھوٹے چھوٹے پیغمبر چھوٹے چھوٹے ولی اللہ تعالی اپنے کے حسار میں فسے ہوئے ان کو یہی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی رسپونسیبیلیٹی کیا ہے کیا ہے رسپونسیبیلیٹی مجھے اپنی رسپونسیبیلیٹی کا پتہ ہے میں چالیس سال سے دعویٰ کرتا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں میرے کسی کام پہ آپ انگلی اٹھا کے بتائیے کہ آپ نے یہ غلط ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضائع مت کریں یہ لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے مشل را بنیں اور ان کو روشکی کا راستہ دکھائیں نہ مرتبہ سب کچھ نہیں مرتبہ سیٹسفیکشن بھی چاہیے نا کہ آپ اگر پیاسے کو پیانی اتنا سا پلا دیں گے تو آپ کے پاس ایک آدھی بوتل ہے تو آپ کو اس بات کی خوشی اور تسکین ہوگی آپ دوسروں کی مدد کریں گے دوسروں کا جب ہاتھ تھام کے اس کو راستہ دکھائیں گے اس کو منزل کی طرف روانہ کر دیں گے تو آپ کی کتنی بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ اتنی صلاحیت دی کہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں لوگ آپ لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں ایسے بھی اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کسی کے لئے آسانی پیدا کرتے ہیں تو میں آپ کے سارے رستے کھول دیتا آسان کر دیتا جی بلکل سر یہ ساری چیزیں مطلب ہے یہ ہمارا ایک ایسا فین ہے جس کے اوپر دل جو ہے وہ غمگی نہیں ہو سکتا ہم یہ دعا کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے جی افسوس بلکل یہ ہے آپ جسے لوگ رول موڈل ہیں آپ نے جو پہچان دلائی جو لوگوں کو گائٹ کیا بہترین طریقے سے اپنی اداکاری کے ذریعے بھی پھر جو ویلیوز پہ آپ نے ایک فوکس کیا جو آپ کے ڈرامے تھے اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم پتا چلتا ہے کہ بزرگوں کی اور آپ کو بہت کچھ لرن کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ می ٹائم کیا ہوتا ہے کون سا ٹائم می ٹائم جو اپنے لئے جس میں آپ باک کرتے ہیں اپنے لئے تو بہت کم ٹائم ملتا ہے بہت ہی کم ملتا ہے کیونکہ آپ کی ذات جو ہے مطلب ایک سرکل ہے ایک لائف کا اس میں آپ ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں دوسرے تو اپنی ذات کو اپنی رات توکیر ناصر کو میں نے بہت کم ٹائم دیا اگر اگر سچ پوچھیں تو توکیر ناصر مجھ سے گلا کرتا ہے کہ سب سے ملتے ہو مجھ سے کم ملتے ہو وہ یہی وجہ ہے کہ اگر میں چھ سات سو کریکٹرز کر چکا ہوں ایسی ہے ٹھیک ہے اب چھ سات سو کریکٹرز میں میں نے لیو کیا ہے ویڈ نگیشن اف مائسیل ویڈ ایلیو ایلیو تاکیر ناصر سٹنگ آئیڈ آلویز تو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے تو دوسرے آپ زندگی کے مسائل میں تو تاکیر ناصر کے ساتھ بیٹھ کے تنہائی میں بات کرنا تو بہت کم محسر آیا اور یہی گلا ہے مجھے اپنے آپ سے بیوٹفل اور بہت اچھا لگا ان کے ساتھ باتیں کر کے یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں موسیقی ویلکم باک خوبصورت باتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ تھمینہ اور جب ایسے خوبصورت شخصیت کے مالک آپ کے پاس پیٹھے ہوں جن سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے جن کے آپ خود فین ہو تو پھر خود سے بولا نہیں جاتا یہ ہمارے رول موڈل ہیں جن سے ہمیں لرن کرنے کو بہت کچھ ملا اپنی لائف میں ان کو دیکھ کر ہم پروان شڑھے اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ایسے ہی یہ اپنی جو اداکاری ہے اپنی جو ان کی ویلیوز ہیں ان کو اسی طرح سے بکھیرتے رہیں اور یہ گلدستہ سجا ہی رہے تاکیر صاحب نے اپنے دامن میں بہت سے عزازات سمیٹے ہیں جن کا تذکرہ نہ کیا جائے تو کم ہوگا ان کو تمغہ انتیاز سے بھی نوازا گیا پرائیڈ اف پرفارمنس بھی دیا گیا اور ابھی ایک سپرائز جو کہ بہت بڑا عزاز بہت عزت والے لوگوں کو ملتا ہے اور یقیناً یہ اتنے شان والے ہیں اتنی عزت والے ہیں کہ ان کو وہ عزاز مل رہا ہے ستارہ انتیاز بہت خوش ہوں اور سینس اف اشیومنٹ ہوتی ہے آپ کی زندگی کا ایک لمبا طویل سفر اور اس میں جو آپ کی محنت اور اس کی جو دھکن ہوتی ہے وہ جو خون پسینہ آپ اس میں بہاتے ہیں اس سب کی تسلیح ہو جاتی ہے اس کی صحیح تک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اندر سے ایک اس کا حوصلہ بہت ملتا ہے اور آپ feel honoured دوسری چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیز آپ کی محنت تو ہے لیکن خاص طور پر لیکن اس کے ساتھ باقی سب کی دعائیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ اس میں محنت بہرحل آپ کی محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں آپ کوئی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے یہ محنت سے ہی ہوتا اور وقت کے ساتھ ساتھ پروسس کے ساتھ شارٹ کٹ سے جب آپ سیڑھی چڑھتے ہیں تو پھر آپ کہیں نہ کہیں پاؤں سے پھوتا اور گھڑام سے گر جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ چالیس سال کے بعد ملتا ہے تو مجھے چالیس سال کے بعد ہی ملا ملنا چاہیے اسی وقت ملنا چاہیے جو اس کا وقت ہے جو اللہ نے مقرر کیا مطلب میں ایس چیئرمین بھی نومینیٹ کرتا آیا ہم لوگوں کو اور میں وہاں پہ پی ایم سی میں بھی تو میرا کریچیری یہ تھا کہ بیس سال پندرہ سال کا تو کام کیا ہو نا تاکہ ایک آپ لگتا ہے کہ میں بھی شریعت کو اتنا بڑا عزار نہیں نہیں کسی کا ایوارڈ کی بہت عزت اور توقیر تب ہی ہوگی کیونکہ یہ سٹیٹ آپ کو دیتی ہے ٹھیک نا اتنا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کوئی ایسوسییشن دیتی ہے یا پرائیویٹ اوگنائزیشن ہے وہ آپ کو دیتی ہے اس میں ظاہر ہے وہاں پہ سفارش بھی چل جاتی ہے سنتوش کمار شاہب کو نہیں ملا میں نے نومینیٹ کیا تھا پاکستان کا پہلا ہیرو کیونکہ اس کا نام لیوہ کوئی نہیں تھا اس کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں تھا اس کو رکمنڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا میں نے رکمنڈ کیا پاکستان نیشنل کونسل آرٹس اور تب ان کو ملا ظاہر ان کو فالت ہوئے کتنا آرش ہو گیا لیکن مجھے یہ سیٹسفیکشن تو ہے کہ میرے اوپر بھی ادھار تھا جو اس جگہ پہ بیٹھ کاغذ اور پین لے نام لکھتے ہیں نومینیٹ کرتے ہیں یہ کیوں مجھے پتا چلا جو میں لسٹ چیک کر واتا تھا کہ اب تک کن کن لوگوں کو مل چکا ہے بے شک عزت والے کو عزت ملا کرتی ہیں یہ بڑی اچھی بات اللہ توقیر ناصر صاحب کی عظمت ہے سلامت ہی رہے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہوتا ہے اور ہاں طور پر یہ پاکستان کی پہچان ہے اور توقیر ناصر صاحب نے نہ محبت دی ہے کیونکہ بہت زدہ لوگ ان کے فان ہیں تو سر آج کی ڈراما انڈسٹری کے حوالے سے کوئی پیغام ہے پیغام تو بہت سارے پیغام آتھ ہیں پیغام آتھ جیسے میں نے بیچ میں بات بھی کی ہے مطلب ہے کہ یہ جو کیوں میں بار بار فارم ٹلین کی بات کرتا ہوں جس سے انسانیت کو کچھ ملتا ہے کام کوئی ہو کاروبار کوئی ہو اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور آپ ڈالتے ہیں اپنی تسکین کے لیے اللہ کی خوش نودی کے لیے تو وہ تبی ہوگا جب آپ انسانیت کے لیے کام کرتے تو یہ تو کام ہی ایسا اور اس سے پیسہ کمائیں گے تو جو چینل کے مالقان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جیسے کہ ہم سال میں رمضان کے مہینے میں زقاق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکس کیا ہو ہے اس کے لیے تو اسی طرح ہمیں اپنے ہر کام میں فکس کرنا چاہیے کیونکہ رب کمہ تقذبان میری کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری نعمت دیکھو اپریشیئٹ کرو الحمدللہ کہو تعریف کرو میری اور پھر اس کا عجر دو دوسروں کو پہنچاؤ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا صدقہ دیتے رہے اپنی ایسا رکھئے نا کہ آپ کو یہ تسکین ہو کہ میں اپنے معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں اس میں مجھے لاؤس ہو رہا ہے یا اس میں نہیں بچھ رہا یا اس میں مجھے پروفٹ کم ہو رہا ہے لیکن یہ میں کام ضرور کروں گا کہ اس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ اور جو جو آج کل لیکھ رائٹرز اب ان کا قصور نہیں ان سے مانگا یہ ہی جاتا ہے کہ یہ لکھ کے دو تو انکو چاہیے کہ اسی کے اندر کوئی دائمینشن نکال دیں کوئی ایسی دائمینشن اسی رومانس کے اندر نکال دیں کہ انسانیت کوئی پیغام مل جائے اس مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے اور جو ڈریکٹر ہیں جو ڈریکٹر ہیں جو کام کرنے والے صرف اپنی لکس اور میک اپ پہ دھیان نہ نے کام پاکستان لٹرچر فیسٹیول تھا تو بشرا انساری صاحبان ایک سیشن نے کہا کہ اب میں رائٹرز کو یہ ریکویسٹ لئے لکھا جائے کہ لکھنے والے ناپید ہوتے جا رہے ہیں نہیں ناپید نہیں ہے لکھ تو رہے ہیں مگر دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا ان کا قصور نہیں ہے ایک تو ان کی ٹریننگ نہیں ہے دوسرا ان سے مانگا ہی یہ جاتا ہے اب آج کی لڑکیاں اور لڑکے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی گرومنگ پہ اور اپنی خوبصورتی پہ اور لکس پہ زیادہ توجہ دیتے میں دیکھتا ہوں سیٹ پہ ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی سکرپٹ پہ دھیان دے دیں سکرپٹ پہ کسی کا دھیان نہیں ہے سکرپٹ کیونکہ مانگا ڈیمانڈ یہ ہی ہے ڈیمانڈ کیونکہ لکس گلیمر دیمانڈ چمک دمک کی دیمانڈ ہے جی اب لڑکی جو ہے اگر اے دکی چھوٹی سیمزہ اگر لڑکی یہ کہے کہ میرا باپ جو ہے وہ فیکٹری میں کام کر رہا تھا وہ نہیں رہا یا وہ اس کی نوکری چلی گئی ہے تو ہم گھر میں فاکے میں تین جن سے فاکے ہیں تو مجھے نوکری کرنی ہے یا مجھے کام کرنا تو اس نے لباس جو ہے وہ بڑا خوبصورت پینا ہو ہے میکب بھی اس نے پورا کیا ہو ہے اب وہ لپسٹک جو ہے اس کے چہرے پہ لگی ہوئی ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے روٹی کے پیسے نہیں ہے تین دن سے فاکے چل رہے ہیں اور اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے تو دس اس لاؤس تو یہ 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 ریالیٹی ریالیٹی اگر نہیں ہے اگر وہ کہے میں فاکے ہوں تو فاکے میں وہ نظر آنا چاہیے وہ کریکٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ سیچویشن کی ڈیمانڈ ہے لہذا گلائمر اپنی جگہ پہلے بھی ہمارے ڈراموں میں گلائمر ہوتا تھا گلائمر سادگی میں بھی ہوتا ہے دیکھنے آنکھ چیز خوبصورتی سادگی میں بھی ہوتی ہے جاتا ہے وہ لباس ہمارا نہیں ہے نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں ہم موبائل کا غلط استعمال سکھا رہے ہیں ہم ان کو کیا لباس پینا رہے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں میٹر کرتی ہیں جی تو یہ کریڈی بلیٹی بہت ضروری ہے اور ان ساری چیزوں کا ڈریکشن میں صرف ایک چیز کرنا چاہوں گا ڈراما جو کیا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کریں آپ اپنے ڈرامے کے ذریعے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو پیغام دے سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کی جو ہے وہ ٹرولنگ کریں گے اور اس طرح کا آپ پیغام دیں گے اس طرح کی آپ ٹوئٹ کریں گے تو آپ کے گھر پر اثر آئے گا تو آگ تو سب کو جلا دیتی ہے جب آگ لگتی ہے تو اس میں سب گھے گھر جاتے ہیں اس طرح کا پیغام دیں اس طرح سے لوگوں کو ٹیچ کریں گایڈ کریں یہ بڑا ضروری ہے کاؤنٹ اور ایشوز پہ بات کر کے کاؤنٹ بہتر کریں اور ڈریکٹر کو بہتر کریں کاؤنٹ کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے صرف انکاروں کے بارے میں تھوڑا سا یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ حسن پرست ہوتے ہیں اور کچھ فنکاروں نے تو شادیاں بہت کی ہوئی ہیں تو آپ کیا کہیں گے زندگی میں آپ کے نہیں فنکار نہیں ہوتے سب لوگ انسان تو میرے خیال میں حسن پرست اللہ تعالیٰ نے فنکاروں کے شاید سامنے آ جاتی ہیں سامنے آ جاتی ہیں یس ورنہ کوئی میری تو خیر ایک ہی شادی ہے اور سامنے بھی وہی ہے اور پیچھے بھی وہی ہے اور میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک ہی کافی ہے ایک ہی کافی ہے آج کے دور میں تو دوسرا یہ ہے کہ خسن پرست انسان انسان کے اندر ایک جبلت یہ نیچر انسان کے اندر اگر یہ نا پیدا کی ہو تو پھر آپ دنیا کی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کی وہی بات ہے کہ کون کون سی نعمت وہ نعمتیں آپ کو تب ہی اچھی اور خوبصورت لگیں گے اور اس کی تعریف کریں گے جب آپ دل کے خوبصورت ہے نا اچھی شخصیت کے مالک دل کا خوبصورت دل کا خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے تو کیر ناصر صاحب کے ساتھ آج ہم نے بہت سی باتیں کی اور بہت اچھا لگا وقت کیسے گزر گیا لمحے ہی لگے چند لمحے لگے لیکن شاید باتیں کافی کی ہیں اور ان سے آج ان کی لائف کے بارے میں ان کی لائف سٹائل کے بارے میں ان کی اپنی جو پرسنل لائف ہے اس کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پتا چلا اور یہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مطمن ہے کیونکہ دلوں کا جو اتمنان ہے وہ چہرے سے آیا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ توکیر ناصر صاحب کو ایسی سلامت رہے ہستے بستے رہیں اور اپنی فاملی کے ساتھ خوش رہیں اور اسی طرح سے فن کی ختمت کرتے رہیں کیونکہ یہ خود سب کے لئے رول موڈل ہے اور ان سے ضرور سیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے حقیقت کے رنگ بھرے اپنی اداکاری میں اور یہاں پر مجھے دے دیجئے گا اجازت پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک خوبصورت نئی شخصیت کے ساتھ اللہ حافظ